اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی تاہر خان ایک نئے دل کے ساتھ کبیر خان افریدی آج ہم کہاں جا رہے ہیں اسلام علیکم آج کا پلان ہے ہمارا ہمارے پاکستانیوں نے افغانی بھی ہوں گے اس میں دعوت دی ہے تو ہم اب جا رہے ہیں جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارے پاکستانیوں کا ایک خوبصورت نظاروں میں انہوں نے ارنجمنٹ کیا ہوا ہے جس میں تکے بار بی کیو بھی ہوگا اور کیا کیا ہوگا سب تو اب ہم نہیں بتائیں گے اس کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے ہمارے اس لاغ کو کافی باغات ہے اور کافی سرسلگز جگہ ہے تو یہاں پہ ہمارے کچھ پشتون بھائی بھی ہے شاید اب غانستان سے بھی جتنے ہمارے پشتون بھائی وہ بھی ہوں گے تو آئیے ایک چوٹا سا شام ہے آپ لوگ کے نام موسیقی چین کے ان حسین موادیوں میں ہمارے پاکستانی افوانیوں کا یہ ایک ساتھ دیکھ کر جو ہمیں دعوت دی گئی ہے روایتی انداز میں کیسا لگ رہا ہے اس ماہول میں؟ تینکیو سو مچ کمیر بھائی مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہمیں سوال گیا ہوں یا ہم مری گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہمارے پاکستانیوں کی خاصیت ہے کہ پردیس میں رہ کر بھی اپنی گیترنگ بنا لیتے ہیں وہ اپس میں باتیں کر لیتے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ اپنے ملک میں ہیں یہ جو بائی ہوئے ہمارے لئے بائی سے خوشی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اس طرح دوست آتے جاتے رہے اور ہمارے خوشیہ دوستی بنتے جاتے جائے پاکستان جیدہ باہ پاکستان جیدہ باہ زندہ باہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں ملک کے اندر ہم طبقہ قبیلوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بن چکے ہیں دائر بھائی ادھر ہمیں یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی کون سواد سے ہے کون لنڈی کوتن سے سارے پاکستانی بنام پاکستانی افغانی ایک محبت ایزا مسلمان اگر ہم دیکھ لیں تو وہی محبت ہم سب میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں بالکل فیل ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارا تعلق کس جگہ سے ہے اور کون سے قبیلے سے یہ ہماری خاصیت ہے قبیل بھائی سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں پاکستانی اور جو افغانی ہو تو اگر ہر بندے کے یہ سوچ ہو جائے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں اس کے بعد مسلمان ہیں تو اس کے بعد اپنے ملک کی بندہ عزت کرے تو میرے خیال کہ جتنی بھی یہ نفرتیں وغیرے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی سب کے سر گیدرنگ کے ساتھ ایک امن کا پیغام دی جانا چاہیے اس لیے یہ ایڈ کر رہے ہیں امید ہے پسند آ جائے گا چینہ میں سٹڈی کر رہا ہوں میڈیسن اور بہت اچھے لگا کہ یہ دونوں ممالک کے لوگ ایک زبان کے لوگ وہ نے گیدرنگ کیا ہے کیونکہ ہم ایک ہی لوگ ہیں اور ہمارا مذہب ہے تو ہمیں یہ نفرت مٹانا چاہیے ہم تقریباً مہینے میں پندرے دن بعد یا ہفتے بعد ہم ویکنڈ مناتے اور اس طرح گیدرنگ کرتے ہی آپ جب مذہب ایک کلچر ایک تو پھر دوری نفرتیں کس بات کی اردو میں ہم یہ اولاگ بھی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ملکوں کو کنیکٹ کریں نہ کہ صرف پشتوں بولنے والوں کو ہماری خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں ممالک کو قریب لائے جو نفرتیں ہیں وہ دور کریں اور انشاءاللہ یہی کوشش ہے ہماری اور امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز پاکستان سے یا افغانستان سے اچھا ہے انڈیا سے بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پڑھ لے قرآن شریف تو بتائے کہ ساتھ زمین اور ساتھ آسمان پیدا کیا یہ بورڈر جو ہے ہم لوگوں نے بنائے کہ یہ آپ کا افغانستان یا آپ کا پاکستان یا آپ کا انڈیا ہے تو انسان اور بعد میں مسلم سب کو ساتھ میں رہنا چاہیے اور پیار محبت سے زندگی کرانی چاہیے ہم دیر زیادہ فائنگز دی زی ہم دیر زیادہ فائنیم تاہر خان اسپیشلیزم پیچڈیر مخکن علا اکڑا ہے دیر زیادہ پا ماما نے گرانم دائی اور زماؤ علا اے وہ سمنا علا اے اس سے پہلے بھی ہم کئی بار بار بی کیوں سب کچھ ہم ہی سے پہلے بھی انجائے کر چکے ایک بار بی کیوں ایک بار موقع ملا بھی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کیا تیار کیا ہوا ہے یہ روست ہے اس طرح کے ہم پشتل پتھان تھیر کرتے ہیں اور دوسرے بار بی کیوں وغیرہ تو وہ اس دیک میں بار بی کیوں اور اس دیک میں جو پڑا ہے یہ روست روست کے ساتھ یہ محسن کے پچھ یہ بھی انشاءاللہ مزیدار ہوں گے اور موسیقی ایے جس helpful کے لئے لیمưng جنگلات میں ہٹس بنائے گئے ہیں بینچز ہیں پورا کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کوکنگ کے لیے پانی کا بھی سسٹم انہوں نے اچھا دیا ہوا ہے تو جو سیاہ یہاں پہ آتے ہیں وہ ایزلی اپنا گیدرنگ کر کے بخوشی واپس گھر چلے جا کے بلکل لنچ کیا اور کافی مزہ آیا اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح لگ رہا ہے اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ میں سوات میں ہوں یا مری میں ہوں اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ اور اس طرح کبیر بھائی نے بتایا کہ ہر جگہ پر چینہ گورنمنٹ نے یہ فیسیلیٹیز دی ہوئی ہیں کہ یہاں کے عوام آکے وہاں سے مصفید ہو جائے پاکستان پاکستان پتیز ہوا ہے پاکستان موسیقی موسیقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی پتان بھائی ہے شکر الحمدللہ ہمارے زندگی بہت اچھی گزرتی ہے اچھا جی اگر آپ نے چینہ آنا ہے اور خاص کر چینہ میں اگر آپ نے کچاؤ آنا ہے تو آپ کو دو امیگریشن پروسس سے ہو کے گزرنا پڑے گا ایک جو ائرپورٹ پہ ہوتا ہے اور دوسرا اگر آپ کچاؤ آوگے تو یہ امیگریشن آفیس ساحل بھائی کبھی ساحل بھائی اپنے مگریشن آفیس کے بارے میں زرہ بتائیے ساحل بھائی نے بتایا کہ کسی نے بتایا کہ تایر خان چینہ آیا ہے اور خاص کر چاؤ میں ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چاؤ میں ہیں تو وہ امیگریشن کے لئے ضرور ہے کہ میرے یہاں پہ ساحل بھائی کے پاس آتی ہے ساحل بھائی کے پاس آتی ہے تو بہت خوشی ہوئے ساحل سے کافی ماشاءاللہ جم بھی جاتا ہے کافی ٹکڑا بندہ ہے ہمارا آجا جے ان حسین نظاروں میں زبردست مہمان نوازی سے خوب لطف اندوز ہوئے سب بھائیوں نے ہمیں بہت عزت دیں ہم بہت شکر گزارے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں سب بھائیوں کا اور ہمیں یہ بھی خوشی ہوئے کہ تاہر خان آئے تھے یہاں پہ ہمارے مہمان تھے اور اس مہمان نوازی نے ہمارے اس ٹرپ کو تاہر خان کی چائنہ آنے کا مزہ دوبالہ کر دیا تو ونس اگین ہم ساروں کا شکر یا اداکت ہے تاہر خان آپ بھی اپنے الفاظ شیئر کریں میں جب سے چائنہ آیا ہوں تو یہی ایک دن میں خواہش تھے کہ جتنے ہماری آپ پشتون کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے ملاقات ہو سکے تو آج وہ خواہش بھی پوری ہوئی میں تمام بھائیوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اچھی مہمان نوازی کی یہاں پہ ہم آئے و کبیر بھائی آپ کا بھی شکریہ دا thank you so much یا پاکستان نگه مہمان� موسیقی